آدھاپ میں ہوں ترنم اور آج میں آپ سے مخاطب ہوں سخن سرائے کے منج سے میں یہاں آج حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں استاد شیخ ابراہیم زوخ کی غزل کے چند اشار پیش کرنے کے لیے ابراہیم زوخ نہ صرف استاد شورا میں مانے جاتے ہیں وہ بہدوشاہ زفر کے شاہی دربار کے شاہی شاعر بھی تھے تو اس غزل میں آپ غور کیجئے گا تمام اشار میں شاعر کا کمپلیٹ سبمشن اپنے رب کی طرف وہ آپ کو جھلک تاوہ نظر آئے گا ملاحظہ فرمائیے لائی حیات آئے قضہ لے چلی چلے لائی حیات آئے قضہ لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے کتنے سمپل الفاظ کتنے سادہ الفاظ میں انہوں نے زندگی کا پورا جو فلسفہ ہے وہ بیان کر دیا کہ ہم لوگ کوئی بھی مخلوق جب حیات اس دنیا میں ہمیں لے کے آتی ہے ہم آ جاتے ہیں تب نہ ہم سے ہماری مرضی پوچھی جاتی ہے اور جب قضہ یعنی کہ موت ہمیں اس دنیا فانی سے واپس لے کے جاتی ہے تو ہم چل دیتے ہیں تب بھی ہم سے مرضی نہیں پوچھی جاتی لائی حیات آئے قضہ لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے دنیا سے دل نہ لگانے میں بہتری ہے یہ بھی سمجھتا ہے انسان لیکن کیا کرے مجبوراں دل لگ جاتا ہے دنیا سے اس پہ غور فرمائیے گا نازہ نہ ہو خیرت پہ جو ہونا ہے ہو وہی نازہ نہ ہو خیرت پہ جو ہونا ہے ہو وہی مطلب ہم لوگ اپنی wisdom پہ اپنی knowledge پہ جو ناس کرنے لگتے ہیں ہمیں زوم آ جاتا ہے دو کتابیں پڑھنے کے ہمیں بہت کچھ پتا ہے اس پہ استاد زوق فرماتے ہیں کہ نازہ نہ ہو خیرت پہ جو ہونا ہے ہو وہی دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے وہی کہتے ہیں کتنا بھی ہم علم حاصل کر لیں کتنا بھی اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھنے لگیں کچھ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ویسا وہ وہی ہوتا ہے جو ہونا ہے جو لکھا ہے جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے زوق مقتہ پیش خدمت ہے جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے زوق اپنی بلا سے بعد سبا اب کہیں چلے اور اب ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں اس لانگنگ کو اپنے ساتھ لے کے اس خواہش کو اپنے ساتھ لے کے اب ہمارے جانے کے بعد ہماری بلا سے بعد سبا کہیں چلے نہ چلے جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے زوق اپنی بلا سے بعد سبا اب کہیں چلے لائی حیات آئے قضہ لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی توجہ اور وقت کے لئے امید ہے آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہوگی بہت شکریہ